بسم اللہ الرحمن الرحیم اختیار کیا جا رہے ہیں تو گویاں گھر میں آنے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا اور اس کا صلیقہ سکھایا جا رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا استیزان اور اجازت کے طلب کرنے میں صرف جسمانی داخلہ شامل نہیں ہے یعنی فیزیکل انٹری کی اجازت صرف اس سے مقصد نہیں ہے نگاہ کو اور کان کو داخل کرنے کیلئے بھی اجازت کی ضرورت موجود ہے یہ استیزان میں پھر سمجھا رہی ہوں کہ استیزان صرف جسمانی داخلے کیلئے نہیں ہے کہ فیزیکل انٹری کیلئے تو اجازت ہو لیکن جھانک پہلے ہو رہی ہو یا پہلے کان لگا کے سنا جا رہا ہو گیٹ سے داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ گیٹ کے درمیان جو تھوڑی سی درارے ہو اس میں سے جھانک رہے اندر کیا ہو رہا ہے یا کان لگا کے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کیلئے اجازت کو طلب کرنے کا کیا مقصد یعنی اگر تم نے دروازے میں سے گیٹ کے اوپر سے نیچے سے بیچ میں سے کہیں سے جھانک تانک کے اندر کا پورا بھرپور جائزہ لے ہی لیا ہے تو یہی تو تم نے خود اندر جا کے کرنا تھا تو آپ آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بعد میں اپنے جانے کی اجازت طلب کرنے کا کیا مطلب اسی طرح کان لگا کر سننا یہ بھی کسی کی پرائیویٹ زندگی اور کسی کی پرائیویٹ معاملات میں انٹیفیرنس ہے اور شریعت ویسے بھی آپ کو بتے سورہ حجرات میں کیا حکم ہے وَلَا تَجَسَسُ تَجَسُس نہ کیا کرو تو اپنے سے پہلے اپنی آنکھ اپنے کان کو اپنے قدم سے پہلے داخل کر دینا یہ تجسس کا معاملہ ہے تو گویا اس میں قرآن کا دو دفعہ لا ہے داخلے پر اور پھر تجسس پر اور تجسس کی گرس سے اگر میری نگاہ یا میرا کان کسی کے گھر میں پہلے داخل ہو گیا تو یہ قرآن کے دو نواہی دو نواہی کو اپنے لئے جائز کرنے کا طریقہ ایکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تانک جھانک کرنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں اتنی اجازت دے دیا مسلمانوں کو کہ اگر تیرے گھر میں کوئی تانک جھانک کرتا ہے اور تو کنکری یا پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو گھر والوں پر کوئی مواخصہ نہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ جو عمل وہ کر رہا تھا وہ خود بزاتے خود قرآن کی نواہی سے بڑھ کے کر رہا تھا گھر میں تانک جھانک کرنا کسی کے گھر میں کان لگا کے سننا کسی کے پرائیوٹ زندگی کے اندر انٹیفیر کرنا اور خلل انداز ہونا اس سے منع کیا جا رہا ہے اور اسی کے زمرے میں آنے والی باقی چیزیں بھی ہیں کسی کی ٹیلی فون لائن کسی کی ٹیلی فون سننا کسی کے موبائل پہ بات سننا کسی کے میسیجز پڑھنا کسی کے فیس بک کسی کے ای میلز اس کے اندر انٹیفیر کرنا اس کے اندر گھس کے اس کی پرسنل جائیو کی چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابودعود میں ہی حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے خط پر نکاح ڈالی جس شخص نے اپنے کسی بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نکاح ڈالی بس حقات ہوتے ہیں کہ وہ فون پڑھا باتا ہے آج کل تو وہ پاسورڈز لگا لگا کے لوگ کر کے رکھتے ہیں پھر کچھ ایسے بھی سیانے ہوتے ہیں کہ چار پانچ دس پندرہ پاسورڈز لگا کے پاسورڈ بھی کھول لیتے ہیں جہاں تجسس ہیں وہاں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے when there is will there is a way توڑ ہر چیز کا موجود ہے پھر the moment ایک موبائل پڑھاوہ مل جاتا ہے جبڑ گئی ہے نا فوراں نکل کے اس کے میسیجز پڑھ لیں یہ کیا ہے حدیث دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نکاح ڈالتا ہے تو وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکتا ہے یہ جو بلا اجازت فیس بک کا اور وہ سارا کچھ اجازت کے بغیر ہاں جو جس نے پرائیوٹ نہیں رکھا وہاں پبلک کیا ہے تو بس ٹھیک ہے اس نے تو پبلک کیا ہی دکھانے کے لیے تو ہم پبلک بہت کچھ کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی بہت سے معاملات کو پبلک کرنے اور ریاستے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح کان لگا کر کسی کی کانورسیشن سننا کمرے کے باہر دروازے کو کان لگا کر سن رہے ہیں اندر ماں بیٹا بات کر رہے ہیں اور باہر بہورانی جو ہے وہ کان لگا کر سن رہی ہے کہ کیا کانورسیشن ہو رہی ہے یا وہ باہر اندر میاں بیوی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باہر نندیاں ساس جو ہے وہ کان لگا کر گفتگو سن رہی ہے تو یہ سب کیا ہے کسی کی پریویسی کو انٹرفیر کیا جا رہا ہے تو یہ یہ استیزان کے حقامات کے خلاف حکم ہے